ویلکم تو مہی ٹیوب چینل مصنف اپنے گھر میں سب سے چھوٹا لڑکا ہے اس لیے گھر کے سب لوگ اس کے بزرگ کہلاتے ہیں یہ سب لوگ اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں مصنف کے دادا جی اس کو باہر نہیں نکلنے دیتے کیونکہ انہیں مصنف کی صحت کا خیال ستاتا ہے پھر ڈرتے ہیں کہ کہیں گھر سے باہر جانے پر اسے کسی سے کوئی نقصان نہ پہنچے ان کا بس چلے تو وہ گھر کو سینڈرل جیل میں تبدیل کر کے رکھتے دادا جی فرماتے ہیں کہ بچوں کو بزرگوں کی خدمت کرنی چاہیے پر دادی جی تو دادا سے بھی آگے ہیں پرانے خیالات اور ڈراؤپنی باتیں سنا سنا کر ڈراتی رہتی ہیں کبھی جنوں اور بھوتوں کی تو کبھی چڑے لوگی پیپل کے نیچے مت کھیلنا اس کے اوپر بھوت رہتا ہے پرانی سرائی کے پاس کوئے میں چڑے لہتی ہے اور اس کی خوراک بچوں کا کلیجہ ہے ایسی ایسی باتیں کہہ کر دادی مصنف کو ڈرائے کر دی تھی اب سنیے پتا جی کی باتیں ان کا تکیہ کلام ان کا تکیہ کلام ہے نلائک وہ ہر بات پر نلائک کہتے ہیں وہ مجھ سے سوال کرتے اور میں ان کے ہر سوال کا جواب بہخوبی دیتا ماتا جی کو ہر وقت یہ ڈر رہتا کہ مجھے کچھ ہو گیا تو اسی خوف سے وہ مجھے نہ طلاب میں دیرنے دیتی اور نہ آتش باشی چھوڑنے دیتی اور نہ ہی کرکٹ کھیلنے دیتی بڑے بھائی صاحب مجھ پر پابندی آئیت کر کے خود ہی وہی کام کرتے خود پان کھاتے مجھے پان کھانے سے روکتے میرے اخلاق پر برا اثر پڑنے کے ڈر سے مجھے فلمیں نہیں دیکھنے دیتے اور خود فلمیں دیکھتے مصنف ان تمام باتوں سے بہت پریشان تھا بھا بھی جاسوسی نافل پڑنے کی شوقین تھی پتہ جی کی طرح ان کا بھی ایک تکیہ کلام تھا لپک کے جاؤ وہ کبھی رسالہ مگا تھی تو کبھی نوویل وہ مجھے آرام کا موقع نہیں دیتی بڑی بہن گانے بجانی کی شوقین تھی کبھی ان کا ہارمونیم خراب ہو جاتا تو کبھی ستار ان کے لیے میں ہر مرز کی دوا ہوں جب انہیں اپنا کام لینا ہوتا ہے تو بڑی میتھی زبان سے اپنا کام نکال لیتی اور کام نہ ہوتا تو چرب زبانی سے کام لیتی یعنی کہ کام نہ ہونے پر کڑوی بن جاتی اس وقت میں انہیں زہریلا لگتا مصنف اپنے گھر کے سب لوگوں کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد صرف اپنے کتے اپنے کتے کو اپنا غمغار سمجھتا اپنا ساتھی سمجھتا کیونکہ بے نہ تو بھوتوں اور چڑھلوں کی کہانیاں سنا کر مصنف کو اپنا مصنف کو خوبزیدہ کرتا ہے اور نہ ہی نالائک کہہ کر اس کا حوصلہ توڑتا ہے نہ ناویل پڑنے کا شوقین ہے اور نہ صدار بجانے کا بس ذرا موچ میں آئے تو تھوڑا سا بھوک لیتا ہے مصنف جب اپنے بزرگوں سے تنگ آ جاتا ہے تو اپنے کتے کے ساتھ جنگل میں جا کر کھیلتا ہے اور دونوں تتیریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کبھی کسی درخت کی چھاؤں میں اپنے کتے موتی کے ساتھ سستاتے ہوئے سوستا ہے کاش میرے بزرگ سمجھ سکتے گی میں بھی انسان ہوں اور میری بھی کچھ خواہشات ہیں ہر وقت مجھے اپنے بزرگوں کی پابندیوں میں رہنا پسند نہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کبھی وہ بھی میری طرح بچے تھے اپنے بزرگوں کی باتوں سے اور ضرورت سے زیادہ پیار محبت سے تنگ آ کر مصنف خود کو گھر میں قیدی سمجھتا ہے اور بزرگوں کو ان سب کا ذمہ دار سمجھتا ہے اس لئے مصنف نے کہا ہے کہ مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ تو میں نے سبق کا خلاصہ پڑھ کر بتا دیا ہے آپ کو پورا ہی چپٹر اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا بالکل آسان لفظوں میں سمجھایا ہے ٹیکس بک کے کوشن آنسر ہے سوال نمبر ایک بزرگوں کی زیادہ نصیحتوں سے بچوں کو کیا نقصانات ہوتا ہے جواب کسی بھی چیز کا حد سے گزر جانا برا ہوتا ہے چاہے وہے لات پیار کیوں نہ ہو اس لئے بزرگوں کی زیادہ نصیحتوں سے اس لئے بزرگوں کی زیادہ نصیحتوں سے بچے تنگ آ جاتے ہیں اور پہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ ان پر پابندیاں آئیت کر رہے ہیں سوال نمبر دو مصنف کی دادی سے مصنف کی دادی اسے کہاں جانے سے منع کرتی تھی مصنف کی دادی پرانی سرائے کے کوئے اور مندر کے پاس والے پیپل کے نچے کھیلنے سے منع کرتی تھی سوال نمبر دو مصنف کی پتا جی کا کیا تکیا کلام تھا مصنف کی پتا جی کا تکیا کلام نلہیک تھا سوال چار مصنف کے بڑے بھائی کا چھوٹے بچوں کے بارے میں کیا خیال تھا جواب ان کا کہنا تھا کہ جو چیزیں بڑوں کے لئے بے ضرور ہیں وہ چھوٹوں کے لئے مزیر ہیں یعنی کی بلکل نقصان دے ہیں سوال نمبر پاچ مصنف کی بھابی اور بہن کے کیا کیا شوق تھے مصنف کی بھابی افسانہ لکھنے اور جاسو سی ناویل پڑھنے کی شوقین ہیں اور بڑی بہن کو گانے بجانے کا شوق ہے سوال چھے مصنف کی بھابی کون کون سے ناویل منگواتی تھی مصنف کی بھابی چالاک چور پھرتی لڈاکو نگاپ پوش پر اسرار قلعہ جاسو سی ناویلیں منگواتی تھی مصنف کی بھابی ایسا